موسیقی کلات میں قومی شہرہ پر دہشت گردوں کا حملہ پولس سب انسپیکٹر چار لیوے زہلکار اور پانچ شہری شہید مدادت افراد زخمی بولان میں ریلوے پل کو دھماکے سے اڑا دیا گیا پنجاب اور سندھ سے بلوچستان کے لیے ریل سرویس محتل مختلف علاقوں سے چھ افراد کی لاشیں برامت مستون کے لاکھے کھڑ کوچھا میں تھانے کو آگ لگا دی گئے گاڑیاں اور ریکارڈ جلا ڈالا پھانے کے قریب سے ایک شخص کی لاش بھی برامت بلوچستان میں کس دہشت گرد جہنم واصل کر دیا گئے پاک فوج کے دس جوان اور سیکیورٹی داروں کے چار اہلکار شہید بطن کے بیٹوں نے جان نچاور کر کے دہشت گردوں کے ارادے خاک میں ملا دیئے دہشت گردوں نے روزی کمانے جانے والوں کو نشانہ بنایا دہشت گردوں اور سہولتکاروں کو کیفرے کردار تک پہنچا جائے گا آئی ایس پی آر کا اعلان اس میں بہت سارے بیرونی اناثر موجود ہیں اور جن کی خواہش ہے کہ بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے ان میں بہت سارے کردار ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ان سب کو بھی نکابی کریں گے یہ ایک دم نہیں ہے یہ بقاعدہ پلاننگ سے ہوئے ہیں بقاعدہ انہوں نے ایک پلان کر کے اور بقاعدہ ٹارگٹ کر کے کیا ہے ان کا بندوبست کرے گی ابھی وہ ہمیں ہاری ڈیفنیشن میں بڑے کلیر ہیں جنہوں نے اٹیک کی ہے وہ دہشتگرد ہے چاہے وہ جو بھی ہے اس میں ہم اب کلیر ہو گئے ہیں کوئی کنفیوزن نہیں ہے اور یہ سی ایم بلوچستان نے بات کی تھی اور ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ سیکنڈ کرتے ہیں دہشتگردوں کو اب ناراض بلوچ نہیں کہیں گے سیاسی لوگوں سے بات ہوگی دہشتگردوں سے نہیں دہشتگردوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا وزیر داخلہ موسی نکوی کا دوٹوں کے الفاظ میں سخت پیغام کہا بلوچستان میں سوچ سمجھ کر ایک ہی دن حملے کیے گئے اندازہ ہے بلوچستان حملوں کے ماسٹر مائنڈ کون ہے دہشتگردی میں کل ادم ٹی ٹی پی ملاوث ہے اس کا ہیٹکوارٹر افغانستان میں ہے جن لوگوں کو چھوڑا گیا وہی دہشتگردی میں ملاوث ہے دہشتگردی یہ وائلنس اور یہ ریاست کے خلاف ہتیار اٹھا لینا اور پھر آپ کی یہ خام خیالی کہ آپ خدانہ خاصتہ پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے نہیں ہو سکتا یہ وائلنس کے ذریعے آپ کے نظریہ کو مسلط کرنے دیا جائے یہ بندوق کے ذریعے آپ بلوچستان کو خدانہ خاصتہ توڑنا چاہتے ہیں یہ خام خیالی ہے یہ اگلے ہزار سال تک نہیں ہونے والا میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اپنے یہ اتنے بھی شہدہ ہیں ان کا نہ صرف بدلہ لیا جائے گا بلکہ جو سوال ہمارے لیے دہشتگرد چھوڑ کے گئے ہیں اسی انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا بلوچستان توڑنے کا خام خیال ہزار سال میں بھی پورا نہیں ہو سکتا دہشتگردوں نے کسی پنجابی کو نہیں پاکستانیوں کو شہید کیا وزیراللہ بلوچستان میر سرفراز بکتی کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں بے دردی سے قتل کرنا بلوچ روایات کا حصہ نہیں بندوق کے زور پر ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے عوام سوشل میڈیا کے پروپکنڈے میں شامل نہ ہوں بیلا حملے میں دہشتگرد ووٹس ایپ ویڈیو کال پر رابطے میں تھے دیکھنا ہوگا فورجی سروس کو مصبت کام تک کیسے محدود کیا جا سکتا ہے دہشتگرد ملک قوم اور انسانیت کے دشمن کیفرے کردار تک پہنچانا ہوگا صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی دہشتگرد حملوں کی مضمت دہشتگردی کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کے عظم کا اظہار چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وزیراعلا پنجاب اور دیگر کا موسیٰ خیل واقعے پر اظہار افسوس دہشتگرد حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار قلات دہشتگردی میں شہید پانچ اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا شہدہ کو پولیس اور لیویز کی چاکوچوبن دستین سلامی پیش کی نماز جنازہ میں زلی انتظامیہ ایف سی اور پولیس افسران سمیت قبالی رہنماؤں کی شرکت نماز جنازہ کے بعد شہدہ کے جسد درخواہ کی آبائی علاقوں کی جانب روانہ کر دئیے گئے شمال مزرستان کے رزمک بازار میں بم دھماکا چار افراد جانبہاق دس زخمی چھ شدید زخمی بننو منتقل سیکیورٹی پورسز کا علاقے میں کلیرنس آپریشن رحیم یار خان میں ڈاکوں کے پولیس پر حملے کا واقعہ کچھے میں پولیس پر ڈاکوں کے حملے کی ذمہ داری شر گینگ نے قبول کر لی شر گینگ کے سربراہ رانو شر نے ویڈیو بیان میں کہا پولیس نے ہمارے خلاف چند ماہ قبل بکٹی قبیلے کو میدان میں اتارا بکٹی قبیلے نے کچھے میں آ کر شر قبیلے کا بہت نقصان کیا جس کا ہم نے پولیس سے بدلہ لیا آرمی چیف سے چین کی برری فوج کے سربراہ کی ملاقات فوجی تربیت اور دو طرفات دفاعی تعاون بڑھانے پر زور بہامی دلچسپی اور علاقہ سلامتی پر بھی بات چی آرمی چیف نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفات امور کو اجھاگر کیا جنرل لیگ کیاومن نے شاہدگار شہدہ پر پھول ٹھڑھائے پاک فوج کے چاکو چوبن دستے میں جنرل لیگ کو گارڈ آف آنر پیش کیا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا کا چہلم ملک بھر میں جلوس اور مجالس لاہور میں دہلی گیٹ سے مرکزی جلوس برامد ہوا کراچی میں نشتر پارک اور نمائش شرنگی سے جلوس ازا برامد ہوا مختلف شہروں میں جلوس مقررہ مقامات پر اختتام پذیر شرکہ کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات سندھ کے مختلف شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند لندن ہنگام و مغرفتار پاکستانی فرہان آصف رہا ہف آئی اے صاحب کرائم کی تحقیقات میں فرہان آصف بے گناہ قرار پایا عدالت نے مقدمہ سے ڈسچارج کر دیا ہتھڑی کھول دی گئے تفتیش میں ثابت ہوا کہ فرہان کی طرف سے شیئر کیا گیا متنازع آرٹیکل کسی اور کا تھا جو پہلے شایع ہوا فرہان نے اسے کاپی کیا اور ڈیلیٹ کر دیا تھا لوگ جب مرضی چاہیں مہینے کے جس حصے کے اندر وہ اپنا بل ادا کر سکے قسطوں کے اندر ادا کر سکے ایڈوانس میں ادا کر سکے جب میٹر ادھی بجلی استعمال کر لے تو بند ہو جائے گا پھر ان کو جس طرح فون کے سسٹم ہوتے ہیں پری پیڈ اس قسم کے سسٹم ہمارے سنگل فیز اور تھری فیز میٹرز کے سارفین کو ملنے چاہیے اس کپیسٹی پیمنٹ کو کم کرنے کے لیے چائنیز آئی پی پیز کے ساتھ حکومت کے ذریعے بات کرنا شروع ہو چکے ہیں ایک سال کے اندر اندر آپ کو بجلی کی قیمتیں بہت کم ہونے کے اندر دکھائی دے وزیرت اوانائی کس دنیا میں ہیں لوگ بل نہیں دے پا رہے انہوں نے پری پیٹ میٹر کی بات کر دی اویس لگاری کا کہنا ہے کہ پری پیٹ بجلی میٹرز کا منصوبہ لارہے ہیں ایک سال میں بجلی کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی بجلی چوری قابلے برداشت نہیں ہے پنجاب حکومت نے اپنے ذرائع سے سارفین کو چودہ روپے یونٹ ریلیف دیا صوبائی حکومت کا پینتالیس ارب کا ریلیف ہر سارف تک پہنچایا جائے گا وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کے بھائی ایم پی اے رانہ افضال انتقال کر گئے رانہ افضال حسین پی پی ایک سو انتالیس سے رکنے پنجاب اسمبلی منتقب ہوئے رانہ افضال حسین وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کے بڑے بھائی تھے مرید کے میں نماز جنازہ ادا تھدفین کر دی گئی مونس صلاحی کے خلاف انٹی منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت عدالتی احکامات پر مونس صلاحی کا شناختی کارٹ بلوک ایف آئیے لاہور کے مطابق مونس صلاحی کا پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا دیگر چھے ملزمان کا شناختی کارٹ بھی بلوک ٹوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے ممکنہ فیصلے کے خلاف ملک بھر کے ملازمین کا اسلام آباد میں احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت پندرہ ہزار ملازمین کو بے روزگار کرنا چاہتی ہے فیصلے پر نظر سانی کرنے کا مطالبہ ملک میں مونس صلاحی کے نئے سپل کی انٹری لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش نشیبی علاقے زیریاب سندھ میں تھربارکر مٹھی چھاچڑوں اور اسلام کوٹ میں تیز بارش موسلا دھار بارشوں سے ندی نالوں میں تو گیانی کا خدشہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائننگ کا خطرہ انڈی ایم اے نے الرٹ شاری کر دیا غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں شدت آ گئی اسرائیلی فوج کی شہدہ سٹریٹ میں ویشیانہ بمباری متعدد فلسطینی شہید خان یونس الزیتون اور اسیرات کیمپ پر بھی حملے اسرائیل کی دیر البلہ خالی کرنے کے لیے فلسطینیوں کو وارننگ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے گھر گھر چھاپے غزہ جنگ معاہدے کی شرائط کاہرہ مذاکرات بے نتیجہ خاتم حماس نے نئی اسرائیلی شرائط مسترد کر دی حماس کے رہنما اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ جولائی میں منظور کی جانے والی جنگ بندی تجاویز پر قائم ہے پوری جنگ بندی کی امریکی باتیں غلط اور انتخابی مقاصد کے لیے ہیں لیبیا میں انسانی سمگلرز کی نیجی جیل پر سیکیورٹی فورسز کا چھاپا ایک ہزار سے زائد تارکین وطن بازیاب متعدد اغواکار گرفتار بازیاب افراد میں مرد خواتین اور بچے بھی شامل تارکین وطن کو دو سال بعد بازیاب کرایا گیا بازیاب ہونے والوں میں پاکستانی مصری سودانی اور دیگر ممالک کے باشندے شامل یمن کے سمندر میں کشتی اُلٹنے سے تیرہ تارکین وطن حلاق چودہ لاپدہ کشتی میں پچیس ایتھوپیا اور دو یمنی شہری سوار تھے یمن کے ساحل کے قریب سے گزرتے ہوئے حادثے کا شکار حلاق ہونے والوں میں گیارہ مرد اور دو خواتین شامل لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جارے اور حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف تادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرص کا آخری روز ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد قرآن خانی محفل حسن قرآت اور محفل ناد کا انعقاد ملک کے معروف قبوالوں نے کلام پیش کیا شرقہ کے لیے لنگر اور دودھ کی سبیلیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات لاہور میں عام تاتی